بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے کرونا پرابلم کی وجہ سے انیورسل ہائی سکول نے آن لائن لیکچرز کا جو انتظام کیا ہے اس حوالے سے میں میس انیلا آپ کی اردو ٹیچر کلاس سیونت آج آپ کو سبق نمبر سات آئیے پاکستان کی سیر کریں کا بوک ورک جو کہ ہمارا رہ گیا تھا وہ اور خلاصہ کرواؤں گے بیٹا آج یہ میرا آٹھ فاں لیکچر ہے لیکچر نمبر سات میں ہم نے سبق نمبر سات آئیے پاکستان کی سیر کریں کا کچھ بوک ورک کیا تھا اور اس کے ساتھ ہم نے الفاظ اور جملے بھی کیے تھے اور ہوم بک میں آپ نے وہی الفاظ جملے اپنی نیٹ کاپی میں لکھنے تھے اور ان کو یاد بھی کرنا تھا امید کرتی ہوں کہ آپ نے اپنا کام مکمل کر لیا ہوگا لیکچر نمبر آٹھ کو شروع کرنے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ ہم اپنا جو ہے ہوم بک اس کو ٹیلی کر لیں یہ ہے محورات کا جملوں میں سوال جو کہ میں نے کل آپ کو لیکچر نمبر سات میں کروائی تھے اب ہم لیکچر نمبر آٹھ کی طرف آتے ہیں آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر چالیس جو ہے بکھو لیجئے صفحہ نمبر چالیس یہاں پر ہمارے پاس ہیں سوال نمبر پانچ بکورک ہم نے کرنا ہے سوال نمبر ساتھ آئیے پاکستان کی سیر کریں سوال نمبر پانچ ہے ان لفظوں کے متعزاد لکھئے آپ اپنی پینسل ہاتھ میں رکھئے اور جیسے کیسے میں بہو رہی ہوں ویسے ویسے اپنی کتاب پر ان کے متعزاد لکھتے جائیے پہلا لفظ ہے قدرتی اس کا متعزاد ہے مصنوعی لکھئے بیٹا اس کے بعد ہے خوشحالی اس کا متعزاد ہے بدحالی تیسرا متعزاد ہے تیسرا جو ہمارے پاس لفظ ہے وہ ہے ذرخیز اور اس کا متعزاد ہے بنجر نمبر چار پہ ہمارے پاس لفظ ہے خوش ذائقہ اور جس کا متعزاد ہے بد ذائقہ نمبر پانچ پہ ہمارے پاس لفظ ہے فلق بوس اور اس کا متعزاد ہوگا زمین بوس اور نمبر چھے پہ ہمارے پاس لفظ ہے ترقی جس کا کے متعزاد ہوگا تنزلی اس کے بعد سوال نمبر چھے پر آجائیے دیئے گئے جملوں میں سے غلط جملے الگ کرنے ہیں اور انہیں دروست کر کے اپنی کوپی میں لکھنا ہے جو دروست ہے اس کو ایز ایٹیز رہنے دینا ہے اور جو غلط ہے اس کی غلطی جو ہے انڈرلائن کر کے آگے آپ نے اس کو کرٹ کر دینا ہے جیسے کہ میں نے لکھا ہے پہلا ہے ہمارے پاس بلوچستان کا دارلہ قومت پشاور ہے پشاور کو انڈرلائن کیجئے یہ غلط ہے بلوچستان کا دارلہ قومت جو ہے وہ کوئٹا ہے اس سٹیٹمنٹ کے آگے آپ کوئٹا لکھ لیجئے جیسا کہ میں نے لکھا ہے نمبر دو سٹیٹمنٹ ہے مرپا سبی پاکستان کا سب سے گرم شہر ہے یہ درست ہے اس کو ہم کچھ بھی نہیں کریں گے نمبر تین پہ ہے خیبر پختونخواہ کا پرانا نام شمال مغربی سرحدی صوبہ تھا یہ بھی درست سٹیٹمنٹ ہے اس کے بعد ہے جھیل سیف الملوک صوبہ بلوچستان میں ہے جی سیف الملوک صوبہ بلوچستان میں نہیں ہے بلکہ صوبہ خیبر پختونخواہ میں ہے بلوچستان کو آپ انڈرلائن کریں گے اور آگے اس کی گریکشن کر دیں گے کہ خیبر پختونخواہ میں ہے اس کے بعد ہے ٹھٹھا صوبہ سندھ کا قدیم شہر ہے یہ درست ہے درہ خیبر صوبہ پنجاب میں واقع ہے پنجاب کو انڈرلائن کیجئے یہ غلط ہے درہ خیبر صوبہ خیبر پختونخواہ میں واقع ہے اس کے آگے خیبر پختونخواہ لکھ دیجئے جیسا کہ میں نے لکھا ہے اس کے بعد ہے محمد بن قاسم نے راجہ داہر کو شکست دی یہ بالکل درست ہے اس کے بعد پاکستان کا ستر فیصد انگور بلوچستان میں پیدا ہوتا ہے بیٹا ستر کو آپ انڈرلائن کیجئے پاکستان کا نوے فیصد انگور بلوچستان میں پیدا ہوتا ہے سیٹمنٹ کے آگے نوے لکھ دیجئے جیسا میں نے لکھا ہے لاز جو سیٹمنٹ ہے ہماری وہ ہے چھانگا مانگا خود اگایا جانے والا دنیا کا دوسرا بڑا جنگل ہے دوسرا کو انڈرلائن کیجئے اور سیٹمنٹ کے آگے لکھئے پہلا چھانگا مانگا خود اگایا جانے والا دنیا کا پہلا بڑا جنگل ہے اس کے بعد سوال نمبر ساتھ دیکھئے کولم علیف اور کولم بے میں دیئے گئے جملے دیکھئے کولم علیف میں ہمارے پاس جملہ ہے آپ کے آنے سے محفل کو آٹھ چاند لگ گئے اور کولم بے میں اس کے آگے لکھا ہے آپ کے آنے سے محفل کو چار چاند لگ گئے دوسرا جملہ ہے انیس سو پینسٹ کی جنگ میں پاکستان نے بھارت کی دانیں کھٹی کر دی اور کولم بے میں اس کے آگے جملہ لکھا ہے انیس سو پینسٹ کی جنگ میں پاکستان نے بھارت کے دان کھٹے کر دیئے نمبر تین پہ ہے اس کی باتوں نے میرے زخموں کے اوپر نمک چھڑک دیا اور کولم بے میں لکھا گیا ہے اس کی باتوں نے میرے زخموں پر نمک چھڑک دیا اور نمبر چار پر ہمارے پاس جملہ ہے وہ اپنے باپ کی موت پر دس دس آنسور ہویا اور کولم بے میں جو ہمارے پاس جملہ وہ ہے وہ اپنے باپ کی موت پر آٹھ اٹھ آنسور ہویا کولم علیف میں دیئے گئے جملے غلط ہیں جبکہ ان کے سامنے کولم بے میں جو جملے دیئے گئے ہیں وہ درست ہیں یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کولم علیف میں دیئے گئے جملے غلط کیوں ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ کولم علیف میں محاوروں کے لفظوں میں تبدیلی کر دی گئی ہے درست محاورہ ہے چار چاند لگنا اور اگر اسے تین چاند لگنا پانچ چاند لگنا سو چاند لگنا کہا جائے تو یہ غلط ہوگا اسی طرح درست محاورہ ہے دانت کھٹے کرنا اس کی جگہ داڑیں کھٹی کرنا صحیح نہیں کہا جا سکتا صحیح محاورہ ہے زخموں پر نمک چھڑکتا اس کے لفظوں میں ہم کوئی ردو بدل نہیں کر سکتے آٹھا ٹھانسور ہونا بھی محاورہ ہے اور اس میں بھی قسم کی تبدیلی جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی بیٹا اب یہ بھی دیکھیں کہ محاورہ جو ہے وہ اپنے لفظی معنوں میں استعمال نہیں ہوتا جو محاورے کے لفظ ہیں وہ اس کے معنی نہیں ہوتے زخموں پر نمک چھڑکنے کا معنی یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ کسی نے سچ مچ کا نمک لے کر زخموں پر چھڑک دیا محاورہ جو ہے وہ ہمیشہ اپنے غیر حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے اس کے بعد آجائے سوال نمبر آٹھ پر سوال نمبر آٹھ جو ہے وہ ہے ہمارے پاس واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھنے ہیں پہلا لفظ جو ہے ہمارے پاس وہ واحد ہے ملک اس کی جمع ہے ممالک پینزل سے لکھئے بیٹا دوسرے نمبر پر ہے جمع لفظ ہے باغات اس کا واحد ہم لکھیں گے باغ نمبر تین پر جو ہمارے پاس لفظ ہے وہ مناظر ہے یہ جمع لفظ ہے ہم اس کا واحد لکھیں گے منظر بک کیوں پر لکھئے بیٹا پینزل سے نمبر چار پر جو ہمارے پاس لفظ ہے وہ جمع ہے ایام اس کا واحد ہوگا یوم اس کے بعد نمبر جو چھے پر ہے نوے سوری نمبر پانچ پر ہے وطن یہ واحد لفظ ہے اس کی جمع ہوگی اوتان اور لاس ہمارے پاس لفظ ہے مقام اور اس کا جو جمع ہے وہ ہے مقامات نمبر نو پر ہے سوال عراب کی مدد سے تلفز کی وضاحت کریں لفظ دیئے گئے ہیں اگر آپ دیکھیں تو میں نے اس پر عراب بھی لگائے ہیں میں آپ کے لئے صحیح لفظ پرونان کرتی ہوں آپ اس کو دیکھتے ہوئے عراب لگائیے صحیح لفظ ہے پہلا وطن دوسرا لفظ ہے سن سکرت تیسرا لفظ ہے میار چوتھا لفظ ہے سنت پانچوہ لفظ ہے ہمارا مثال اور چھتا لفظ ہے ہمارا لباس سوال نمبر دس دیکھئے بیٹا اس سبق میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے واقع ایک اور لفظ ہے واقع ایسے لفظوں کو متشابہ الفاظ کہا جاتا ہے زیل میں چند الفاظ دیے جا رہے ہیں آپ ان کے متشابہ الفاظ لکھئے اور لغت سے ان کے معنی تلاش کر کے اپنی کوپیوں میں لکھئے پہلا لفظ جو ہمیں دیا گیا ہے وہ ہے تارک جو بک میں تارک دیا گیا ہے اس کا جو معنی ہے وہ ہے ترک کرنے والا اور اس کا جو ملتا جلتا متشابہ لفظ ہے وہ ہے تارک تویں سے اور اس کا معنی لکھئے ہمایت کرنے والا ہے میں نے لفظ بھی لکھا ہے تارک اور اس کا معنی لکھا ہے ہمائید کرنے والا دوسرا لفظ ہے ہمارے پاس ہامی جو بک میں ہمارے پاس ہامی لفظ دیا گیا ہے وہ ہے مددگار اس کا معنی اور دوسرا لفظ ہے ہامی وہ املاع میں جو ہے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے اور اس کا معنی ہے ہاں تیسرا جو ہمارے پاس لفظ ہے وہ ہے کمر کمر کا جو معنی ہے وہ ہے پیٹ اور جو دوسرا ہمارے پاس میں نے جو کمر لفظ لکھا ہے اس کا معنی ہے چاند بیٹا یہاں پر ہمارا بکور ختم ہوا اب ہم آ جاتے ہیں اپنے سبق کے خلاصے کی طرف اپنے نوٹس کا صفحہ نمبر جو ہے چھے کھولیجئے یہاں پر ہے سبق نمبر سات آئیے پاکستان کی سیر کریں اس کا خلاصہ میں ریڈنگ کرتی ہوں ہمارا پیرہ بطن پاکستان چولہ اگس انیس سو سنتالیس کو وجود میں آیا پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے اس میں زرخیز وادیاں سرسبز میدان فلق بوس چوٹیاں اور گیت گاتی اپشاریں اور سمندر ہیں پاکستان چار صوبہ پر مشتمل ہے بلوچستان رگبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے اس کا دارالحکومت کوئٹا ہے اس صوبے کی آبادی تقریباً ستر لاکھ ہے یہاں سوئی کے مقام سے گیس نکلتی ہے اور گوادر کی بدرگاہ بھی ہے پنجاب کے معنی ہے پانچ دریاؤں کی سرزمین پنجاب کا دارالحکومت لاہور ہے وزیر آباد کے چاکو چھوریاں اور سیالکوٹ کا کھیلوں کا سمان مشہور ہے چھانگا مانگا کا سب سے بڑا جنگل کھیوڑا کی کان اور ہڑپا کے اثار قدیمہ بھی یہاں پر موجود ہیں سندھ کو مہران کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے یہاں کا دارالحکومت کراچی ہے جہاں مزار قائد ہے سندھی ٹوپی اور اجرک مشہور ہے آم، خجور اور کیلے جو ہیں یہ سندھ کی مشہور فصلے ہیں خبر پختونخواہ یہ صبح پاکستان کے شمال مغرب میں واقع ہے پشاور، مردان، ڈی آئی خان، مانسہرہ یہاں کے مشہور شہر ہیں درہ خیبر بھی یہی واقع ہے سوات اور کاغان کی وادیاں فطری حسن کی بدولت مشہور ہیں الغرص پورا پاکستان بے حد خوبصورت مقامات رکھتا ہے یہ تھا ہمارا لیکچر نمبر آٹھ ہوم ورک میں بیٹا آپ نے سبق نمبر ساتھ آئیے پاکستان کی سیر کریں جو خلاصہ میں نے آپ کو کروایا اور جو بک ورک میں نے کروایا اس کو آپ نے یاد کرنا ہے لیکچر نمبر نو میں انشاءاللہ ہم نیکس چیپٹر جو ہے ہمارا سبق نمبر آٹھ نظم ہے بڑے چلو اس کی ہم تشریر جو ہے وہ شروع کریں گے تب تک اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ